جسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑا دروت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حال پر خاتینوں حضرات میں ہوں چائنہ کا جب اجاب ہے خاتینوں حضرات جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ایک وائرس کس کا نام ہے کرونا نے پوری دنیا میں کھلبلی مجاہ رکھا ہے حالیہ دنوں میں یہ خبریں بھی سامنے آئیں ہیں کہ اس وائرس نے پاکستان کا روح کیا ہے اس خبر کے آتے ہی پاکستان کی عوام میں تشویش کی ایک لہر دور دی میری ناقص عقل کے مطابق اگر آپ نے کسی بھی دشمن کو ہا وہ کرونا ہو یا کوئی اور شکست دینی ہو تو آپ کو ایک محصر حکمت عملی کی ضرورت ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ پاکستانی عوام میں انتظامیہ کے ساتھ مل کے وہ محصر حکمت عملی اور پلان تیار کر لیا ہے مجھے یقین ہے کہ اس پلان اور محصر حکمت عملی کو دیکھنے کے بعد جب کرونا وائرس آپ سے کہے گا تیار ہو تو آپ پورے اعتماد سے کہیں گے آئیے اب میں آپ کو اس پلان کے مختلف حصے دیکھا ہوں تینوں حضرات یہ ہے پلان کا پہلا حصہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی عوام نے انتظامیہ کے ساتھ مل کے شہر کے مختلف حصوں میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں یہ وہ بارودی سرنگیں ہیں جو دیکھنے میں تو کچرے کے ٹھیر لگ رہی ہیں لیکن اپنے اندر تباہی کا وہ سامان رکھتی ہیں کہ جس پہ پاؤں رکھتے ہی کرونا وائرس بے ساختہ کہے اٹھے گا کہ یار نہ کرو نہ لیکن ان بارودی سرنگوں سے آواز آئے گی یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بارودی سرنگیں کسی ایک علاقے میں موجود نہیں ہیں بلکہ ملک کے مختلف شہروں اور مختلف علاقوں میں آپ کو یہ بارودی سرنگیں جا بجا نظر آئیں گی یہ بارودی سرنگیں جو بار بار کرونا وائرس کو ایک ہی آواز دے رہی ہیں اور وہ آواز ہے مجھے یقین ہا کہ ان بارودی سرنگوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہوگی اور آپ آپ یقینا کرونا وائرس کو ایک ہی میسید دے رہی ہوں گے اور وہ میسیج ہے سرین کرام یہ تھا کرونا وائرس انجپنے کے لیے پلان کا پہلا حصہ جو یقینا اس کی تباہی میں اہم کردار ادا کرے گا اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس پلان کا دوسرا حصہ خواتینوں حضرات کرونا وائرس اگر خدا نخص تا پاکستانی عوام کے طرح ٹھیٹ ہوا اور ان بارودی سرنگوں سے باچ نکلا تو اس کو اگلے مرحلے میں سامنا کرنا ہوگا چکڑ لاشٹک میزائل کا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیس بک پہ چاند مفکر اس بات کا کھوج لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ کرونا وائرس چائنہ میں گندگی اور غلاست کی وجہ سے پھیلا ہے یوں یہ کہنا آنا ہوگا کہ کرونا وائرس کی مرغوب غیظہ گندگی اور غلاست ہے پاکستانی عوام نے انتظامیہ کی مدد سے کرونا وائرس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور جگہ جگہ گندگی اور غلاست کے یہ ٹھیر لگا دی ہیں تا کہ کرونا وائرس اگر کسی گلی یا محلے میں داخل ہو تو وہ اس گندگی کی ٹھیر کو کھا کھا کے یا تو اس کا پیٹ خراب ہو جائے یا اس کا پیٹ ہی پھاٹ جائے یوں یہ گندگی گندگی کے ہاتھوں ہی اپنے انجام کو پہنچے گی اور یہ محاورہ درست ثابت ہوگا کہ لوہے کو لوہہ کرتا ہے تینوں حضرات یہ ہے پلان کا تیسرا اور فیصلہ کن مرحلہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میدان پوری طرح اصلے سے لیس ہے اور پاکستانی عوام بڑی بے تابی سے کرونا وائرس گنتظار کر رہی ہے یہ وہ میدان ہے جس میں کرونا وائرس سے فیصلہ کن مارکہ ہوگا اور لوگ اس مارکے کے بعد پانی پت کی لڑائی جو ہے بھول جائیں گے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پورا میدان جا بجا پارود اور اصلے سے اٹا ہوا ہے ہاں تینوں حضرات اگر کرونا وائرس اپنی شکست کو سامنے دیکھ کے بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کا بند و برس بھی انتظامیہ نے پورا پورا کیا ہوا ہے ویسے تو دوب مرنے کے لیے شرم ہی کافی ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کرونا وائرس انتظامیہ کی طرح بے حص ہوا تو اس کے لیے یہ خندق کھو دی گئی ہے جس میں آپ کو یہ زہریلا پانی نظر آ رہا ہے مجھے یقین ہے کہ کرونا وائرس کی شکست کردہ فوج جب بھاگنے کی کوشش کرے گی تو یہ خندق کچھ اس انداز سے اس کا استقبال کرے گی مجھے پورا پورا یقین ہے کہ اس حکمت عملی پلان اور تیاری کو دیکھ کے اب آپ لوگ سکون کی نیند سوئیں گے اور راوی چائن ہی لکھے گا میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی عوام کا اور انتظامیہ کا جس نے شب و روز میند کر کے اس پلان کو موثر بنایا ہے میری انتظامیہ اور عوام سے اپیل ہے کہ اسی طرح دل جمعی سے اپنے شہر میں گوڑا کرکٹ اور کچھرہ پھینکتے رہیں تاکہ کرونا اور اپنا رونا روتے ہوئے یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو جائے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس ویڈیو میں کوئی پیغام دینے کی کوشش کی جائے ہی ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہمارا اسلام علیکم دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اور آپ اپنی طرح کے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل نچی بیلو کو لائک کریں شیئر کریں اور سب سے پہلے سب سے پہلے بولنا سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں